موسیقی 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 سیل وال کا سٹیکچر کے بارے میں سیل وال کے بارے میں بات کریں سو اس سے پہلے ہم نے سیل کا انٹریکشن پڑھا سیل تھیوری پڑھی اور سیل میمبرین کا سٹیکچر بھی سٹیڈی کیا تھا آج ہم سیل وال کے بات کریں گے سب سے پہلے یہ آپ کو معلوم ہونا ہے بس یہ کہ سیل وال ہوتی کن کن میں ہیں ہم نے یہ بات کی تھی they are present in animal cells نہیں animal cells میں نہیں ہوتے بلکہ they are present in plant cells ٹھیک یعنی پودوں کے خلیوں میں موجود ہوتی ہیں plant cells اس کے علاوہ پنجائے میں بھی ہوتی ہیں اور bacteria میں بھی ہوتی ہیں بیکٹیریہ جو کہ ان کا دوسرا نام کیا ہے جسے ہم پروکریارس بھی کہتے ہیں سو سیل وال کن کن میں موجود ہوگی plant cells میں ہوگی fungi میں بیکٹیریہ میں اور ہم بات کرتے ہیں کس کس سے بنی ہوگی مثلا پلانٹ cells سیل وال ہے سیلولوز فنجائے کی جو سیل وال ہوگی وہ کائٹن سے بنی ہوگی جبکہ بیکٹیریہ جونسا ہے یہ peptidoglycane اور murine اس میں یعنی peptidoglycane اور میورین سے بنی ہوتی ہے سو پلانٹ cells سیل وال کیسے بنی ہے سیلوز سے آپ نے دوسرے چپٹر میں پڑھا ہے سیلوز کیا ہوتا ہے پولیمر گلکوز یعنی پولیمر مالیکیوز کائٹن بیسی میں لئے ایک پولیمر پپرائیدو گلائکین بھی پولیمر اس کے اندر پروٹین اور کارباوڈیڈ یہ تین سیلس ہیں جن کے اندر سیل وال ہوتی ہیں اس چپٹر کے اندر ہمارا جو بیسک فوکس رہے گا وہ پلانٹ سیل وال پر ہوگا تھی وہ بھی فوکس ہوندہ پلانٹ سیل وال تو ہم نے پچھلے ٹاپک اندر سیل میمبرین پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ جو پلانٹ کا سیل ہے اس کی جو آؤٹرموس بانڈری ہوگی وہ کون بنائے گا سیل وال یعنی سیل میمبرین جو انسی تھی وہ سیکن آؤٹرموس تھی سیل میمبرین سیکن آؤٹرموس آؤٹرموس بانڈری صحیح اور جو سیل وال ہوگی یہ فرسٹ آؤٹرموس سب سے آؤٹرموس بانڈری میں آئی اس کے علاوہ اس کے اندر ایک سینٹرل ویکیول تھا سینٹرل لارج بہیکیول ایک نیوکلیس ہوگا نیوکلیس پھر اب جو سیل وال ہے اب ہمارا ٹارگٹ سیل وال ہے سیل وال کے سیل وال سیل وال سیل وال سیل وال کے سٹرکچر اور اس کے فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے یہاں پر ایک اور ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ ایک سیل یہ ہے سیل وال سیل وال سیل وال سیل وال ہے جس کے اندر پرائمری سیل وال نظر آ رہی ہے سیل وال سیل وال کچھ ان کے اندر پورد ہوتے ہیں اب پرائمری سیل وال کے zmہمان ایک میڑل لیمیل معا موجود ہیں میڑل لیمیل یا اکپر پرائمری سیل وال ہے بیچ میں میڑل لیمیل کا میڑل لیمیل یہاں پہ گلو کا کام کرتا ہے سیل وال کو در آئیڈ کریں تو سیل وال میں سبس پہلے آ جائے گا پرائمری سیل وال میں اسی طرح سکینری ہوا اور بیچ میں میڈل ایمیلہ میڈل ایمیلہ کیا کر رہا ہے بھلا یہ گلو کا کام کر رہا ہے اور کونسی وال ہے جو کہ سائٹو پلازم کا سر اٹیچ ہے نہیں which is linked with the سائٹو پلازم so اگر آپ دیکھیں تو سکینری سیل وال ہے یعنی جو سائٹو پلازم کے یا کہہ لیں گے اس کے ساتھ سل میمبرین اٹیچ ہوگی یہاں پہ بیچ میں کیا ہوگی یہ کو سل میمبرین اٹیچ ہوگی اگر میں بنانے کی کوشش کروں یہاں پہ so جو انر لائننگ ہوگی یہ کس کی ہوگی سیل میمبرین تو انسکینری سیل وال اٹیچ ہوگی سیل میمبرین سے اندر کی جانے باہر کی جانے اس کے پرائیمری سیل وال ہوگی اور دو پرائیمری سیل وال کا درمیان میڈل ایمیلہ ہوگا تو اس طرح یہ پلانٹ سیلز آپس میں ارینج ہوئے ہوتے ہیں so اب ہم ان کی دیکھتے ہیں کہ بنے کیس طرح ہوتے ہیں مثلا جو پرائیمری سیل وال ہوتے ہیں ان کے اگر آپ سٹرکچر کی ڈیاغرام دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بنائی بھی ہے ایک یہ ڈیاغرام بھی ہے جس کے اندر آپ کو میں نظر آ رہا ہوں کہ تین سیلز ہیں آپس میں جڑے ہوئے اور ان کے دمیان میڈل لائمینا ہے اس طرح پرائیمری سیل وال ہے پیچ میں سکینری سیل وال ہے اور اندر سل میمبرین ہوگی اور اس نے پھر پلاو میمبرین کو لائدہ کیا ہے لائدہ کیا ہے اور پھر سرلوز فائبر سکینری سیل وال اس نے ایسا کیا ہے یعنی یہ پلاو میمبرین ہوگی اندر والی پھر یہ جو جن کے پر میں ریڈ نشان لے رہا ہوں یہ آپ کے سکینری سیل وال کی پارٹ بننے گا سیئی اس کے اندر آپ دیکھیں تو سرلوز فائبرز ہیں سرلوز کے دھاگے ہوتے ہیں پرائیمری سیل وال آپ کو باہر نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد میڈل لائمیلا جو جو گلو کا کام کرتی ہے جو گلو دو سیل کو جوڑنے کے لئے کام کرتی ہے پرائیمری کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے اگر ہم دوسری طرف ڈیاگرام دیکھیں مثلا اسی پرائیمری سیل وال کا سٹرکچر یہاں پر انہیں دیا ہوئے اس میں پیکٹین شامل ہے سرلوز اور سللوز میکرو فائبرز ہیں جس کے زیادہ تر پورشن سللوز کا ہوتا ہے یہ آپ کو دھاگے سے نظر آ رہے ہیں بندل سے بنے ہوئے ہیں جو کہ لامنی چونل اور کراس سیکشنل پڑھے ہیں بیچ میں ان کے پیکٹین موجود ہے پیکنگ کے لئے جوجود ہو رہے ہیں اور چھٹ چھٹے آپ کو یہاں پر کلاککینز نظر آئیں یہ گرین کلر میں جانس ہے اس طرح یہ پرائیمری سیل وال کا سٹرکچر بنتا ہے سکینڈری کا سٹرکچر یہاں پر نہیں گیون لیکن سکینڈری کے اندر کیا کیا آتا ہے لیکن اس میں بھی یہ سالٹس اس کے اندر انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں سالٹس ہوتے ہیں پھر آئینز ہوتے ہیں ٹھیک سلیکا ویکس سلیکا ہو سکتے ہیں ویکس آ سکتے ہیں ویکس آ سکتے ہیں جب پلانٹس دیوائیٹ ہوتا ہے جو نیا سل ہوتا ہے اس کے اندر پرائیمری سل وال زیادہ ہوتا ہے اسکینڈری سل وال کا اب یہ نہیں بنتی ہے پھر جو جو اول پرانا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر سالٹ کی ڈیپیزیشن ہوتی جاتا ہے یا کیوٹین لگنین وغیرہ اس کے اندر جم آتا ہے تو وہ بہت موٹی سی لیئر سی بنتی ہے اس کے اندر پلانٹس میمبرین کے باہر اور یہ پھر کہہ لیں کہ سکینڈری سل وال بن جاتی ہے اب یہ سل وال بناتا کون ہے زیادہ بات ہے اس کے بنانے کس کا کردار ہوگا تو وہ ہی سل خود بناتا ہے سل کے اندر سے ہی یہ سل وال بنتی ہے سل اپنی سل وال خود بناتا ہے اس کا پروٹو پلادوم سل وال بناتا ہے کس سے بنیں گے اس میں چھٹ چھٹے مالکوز اٹیچ ہوں گا گلوکوز کے مالکوز اٹیچ ہونے کے بعد سل لوز بنائیں گے اور پھر واپس میں لنک اپ ہوں گے اور اس طرح ہمارے پاس سل وال کا سٹرکچر بنے گا صحیح اب سل وال کا فنکشن پڑھتے ہیں what is the cell وال فنکشن صحیح فنکشن فنکشن آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کیا کیا ہوگا ظاہری بات ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا پروٹیکٹ کرے گا سل کو کیا کرے گا پروٹیکٹ اس کی سب سے پہلے پروٹیکشن کا کام آ جائے گا سل کے انر جو پارٹس ان کو ڈیمیج ہونے سے بچائے گا اچھا ایک اور چیز اس کا جو سل وال کی آپ کو ذہن میں رہنے چھے جو پروٹیکٹ کرے گا پروٹیکٹ کرے گا نون لیوینگ پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کسی خاص فیزیولوجی میں انوال نہیں ہوتا جس طرح ہم نے سرمبرین میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ کرتے تھے صرف ان سبسٹانس کو جو ریکوائیڈ ہوتے تھے ٹھیک ہے نہیں سلیکٹیولی پرمیابل تھی وہ لیکن یہ جانس ہے یہ نان پرمیابل ہوتا ہے اس میں سے آئینک کمپاؤنڈ بھی پاس ہو سکتے ہیں گلوکوز وغیرہ وارٹر وغیرہ کوئی بھی ہے اس میں سے پاس ہو جائے گا کسی کو بلاک نہیں کرے گا کسی رستے میں رکھاوائٹ نہیں ڈالے گا تو یہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے نان پرمیابل ہوتا ہے اور زہری باتہ سٹرنز پروائیڈ کرے گا ہمارے اندر ایک دھانچہ ہے جس کے لئے ہم کھڑے رہتے ہیں ہمیں کھڑا ہونے مدد دیتا ہے لیکن پلانٹ بارڈی کے اندر کوئی اس قسم کی ہڈیاں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں تو اس کو کھڑا رکھنے کے لئے پھر اسی طرح کے پولیمرز ریکوائیڈ ہوتے ہیں یعنی ملین آف سیلز ہوتے ہیں جو کہ آپس میں یوں لنک اپ ہوئے ہوتے ہیں تو ان ملین آف سیلز کو کھڑا رکھنے کے لئے گلوکوز جو سللوز کا مالکول ہے جو کہ ان کے سلوال کا پارٹ ہے یہ سے مضبوطی دیتا ہے یعنی اسی وجہ سے یہ کھڑے رہتے ہیں اس کے علاوہ ٹرگر بیئر کرتا ہے یہ ٹرگر آپ نے میں بھی نائن ٹین میں پڑھا ہو چھوٹی کلاسز کے لئے ٹرگر فریشر کیا ہوتا ہے کہ جب پانی زیادہ جمع ہو جائے سل کے اندر تو وہ اپنی باہر دیواروں میں پریشر کرتا ہے تو ٹرگر پریشر کرتے ہیں ٹرگر پریشر کو بیئر کرنے کے لئے ہمارے پاس یہی سلوال ہوتے ہیں اگر یہی سلوال نہ ہو تو سل ریپچر ہو جائیں یعنی زیادہ ٹرگر پریشر کے اندر سل ریپچر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کیا فنکشن ہے شیپ پروائیڈ کرے کا زہری سے بات ہے جس قسم کی سلوال ہو گئے اسی قسم کا ہمارے پاس شیپ آئے گی اگر سلوال سلینٹریکل ہے تو سلینٹریکل شیپ میں ہمارے پاس سلز آئیں گے جساں ظاہرم اور فلوئیم ہوتے ہیں اگر سلوال ہمارے پاس ہگزاگونل شیپ میں ہے یا راؤنڈ ہے تو ہمارے پاس اس قسم کی شیپ آئے گی سلوال کیا کا کام ہوگا ہے ایک تو فرسٹ آف آل پروٹیکٹس کہ اپنے انر انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی دوسرا یہ نان پرمیابل ہے کہ کسی کو بلاپ نہیں کرے گی یعنی it allows all the substances to pass through دوسرا یہ سٹرنٹھ پروائیڈ کرے گی سلیکھیں سٹرنٹھ میں میں نے جی نہیں ڈالا سٹرنٹھ سو سٹرنٹھ پروائیڈ کرے گی یعنی مضبوطی دے گی ترگر پریشر کو بیئر کرے گی اور دوسرا سل شیپ کو مینٹین کرے گی یعنی یہ اس کے مینٹیننس میں کام ہو جائے گا اگر ہم کہیں پلانڈ سل میں سلوال نہیں ہوتے تو کیا ہوگا ایک تو وہ نان پروٹیکٹس ہوں گے کوئی بھی ایزیلی ڈیمیج کر دے گا دوسرا ان میں سٹرنٹھ نہیں ہوگی یعنی چرا ہوں بنے اور لcially واک사를 پرچھتے جائے گی دوسرا سکلٹن سے بانے جائے گی پریشر نہ کرے گی وہ چیل میں پرائیر کرے گی اگر شیپ کو بھی ہوتے کے لئے سٹرنٹھ True کیا اگر ہم کیا کہا ہم نے سلوال کو فعل کرنا چاہتا ہے سلوال کو موجود ہونے لاتیں پلانٹ سلس، فنجائی اور بیکٹیریا اس میں پلانٹ اور فنجائی ہیں یہ یوکریارٹس ہیں یہ ہم نے ایک لیکچے کے اندر کور کیا ہوا ہے کہ پلانٹ سلس اور فنجائی یوکریارٹس ہیں پلانٹ سلس کے جو سلوال ہے اس پلانٹ سللوز کیا ہوتا ہے پولیمر آف گلوکوز یہ آپ نے پڑھا ہوگا پولیمر آف گلوکوز یعنی سمال یونٹس گلوکوز کے جوڑتے ہیں تو ہمارا پاس سللوز آتا ہے سللوز کے پاس فنجائی جو انسا ہے یعنی یہ ڈی کمپوزز کی کیڈگری میں آتا ہے فنجائی کے اندر کائٹرین ہوگی بیکٹیریا جو انسا ہے پروکریارٹس اس میں پپٹائیڈو گلائکین یا پھر میورین کی لیئر ہوگی پلانٹ سلوال ہمارا مین فوکس ہے اس چپٹر کے اندر تو ہم نے کہا جی کہ سلل کا سٹرکچر ہے ہم نے بنایا تھا پچھلے لیکچر کے اندر تو اس میں ویکیول تھا نیوکلیس تھا اس طرح پلاس موجود ہوگا بیچ میں کہیں پہ گولری بارڈیز آپ کو ملیں گی انڈوپلاس بارٹکلوں کو سارے پارٹس ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو آؤٹرموس باؤنڈری تھی ہم نے کل بھی ڈسکرس کیا تھا وہ کیا تھی آؤٹرموس باؤنڈری سلوال ہے سلوال ہے یہاں پہ سائد پہ آپ کو ڈاگرامز آئے گئے مثلا یہ تین کنزیکٹیو سلوال ہیں ان کے ساتھ پڑے میں ان کے درمیان سب سے پہلے سکینڈری سلوال ہے جو پلاس ممبرین کے ساتھ ہوگی پھر اس کے باہر پرائمری سلوال دو سلس کی پرائمری سلوال کو جوڑنے کے لئے بیچ میں میڈل لیمیل آئے گا ایکٹھ لائک گلو ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے تین لیز اس کی بنتی ہیں پھر ہم نے اس کی بات کی پرائمری سلوال کس سے بنا ہوگا تو اس میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فائبر سے جس کے بات کی گلوکوز کے پولیمرز ہوتے ہیں جسے ہم سللوز کہتے ہیں سللوز آپس میں جوائن ہوتے ہیں پیچ میں پیکٹن ہوتا ہے جو کراس لنکن کرتا ہے یا گلائکین ہوتا ہے پھر اوپر یہ میڈل لیمیرہ نظر آ رہا ہے پلاس ممبرین سے پہلے پرائمری سلوال اور پلاس ممبرین کے دنمیان پھر سکینڈری سلوال پہ ہوتے ہیں جس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس ڈیاگرام میں سکینڈری سلوال کس سے بنے ہوتے ہیں سالس میں موجود ہوتے ہیں آئینز ہوتے ہیں سیلیکا ویکس کیوٹین یا لگنین وغیرہ ہوتے ہیں یہ ینگ پلانٹ کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے یہ ینگ پلانٹ کے اندر ہوتے ہیں اور یہ سکینڈری سلوال آجتا ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سالس کی ڈیپوزیشن ہوتے ہیں اور اس طرح لگنین اور کیوٹینگ بھیارہ اس میں ڈیپوزیٹ ہوتے ہیں آجتا ہوتے ہیں یہ سکینڈری سلوال بنتی ہے سلوال کا فنکشن کہا ہے سب سے پہلے تھی یہ پروٹیکٹ کرے گی جو بھی اس کا انر مٹیریل ہے سل ممبرین کو پروٹیکٹ کرے گی اس کے اندر سائٹو پلاسن اس کو پروٹیکٹ کرے گی دوسرا نان پرمیابل نان پرمیابل یعنی کسی بھی سبسٹانس کو روکے گی نہیں کہ وہ پاس ہو یا نہ ہو پرمیابلیٹی کی جو پراپرٹی تھی وہ سل ممبرین کے پر تھی جو ہم نے خل کور کیا اور سٹرنگ پروائیڈ کرے گی اور ترگر پریشر ترگر پریشر ترگر پریشر آپ کو معلوم ہونا چاہے جب پلانٹ سلکنل بہت زیادہ فلود جمع ہو جائے یعنی وارٹر اکوملیٹ ہو جائے تو اس کا جو ویکیول ہے وہ باہر سراؤنگ میں پریشر کرتا ہے اسے ہم ترگر پریشر کہتے ہیں اور اس کو مینٹین رکھنے کے لئے اس کو برداشت کرنے کے لئے باہر سل وال کا ہونا بہت ضروری ہے otherwise وہ سل ریپچر ہو جائے گا دوسرا سل شیپ مینٹین کرے گی جس قسم کا شیپ ہوگا جس قسم کی سل وال کا سٹرکچر ہوگا اس قسم کی سل کی شیپ بنیں گی سو یہ ہماری تھا آج کا ٹابک یعنی سل وال جس کے بارے ہم نے پڑا اب ہم نیکس ٹابک سیٹ اپ لازم اگلے لیکچر میں کور کریں گے ٹابک